یہ ہے راگ مالکونس دھمار سوئلی پی تو اس کا دوحہ کیا ہو جائے گا کھیلت کانا بریز میں اوری رادہ چوری چوری باجت مردنگا باجت مردنگا دھا دھا دن تا کت دھا تیٹ کت گدیگن دھا 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 تو یہ جو دوحہ ہے یہ یہاں سے یہاں تک اس کو سوروں میں کیسے لکھنا ہے یہ سور لپی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس لائن کو لکھیں گے کھیلت کانا بریز میں پھو رہی ٹھیک ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے سا کے ساتھ چار ماہ تین ماہ سوری ٹھیک ہے پھر گا کے ساتھ دو ماہ پھر دھا کے ساتھ دو ماہ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آیا کہ ایک بار سا کے ساتھ تین ماہ پھر گا کے ساتھ دو ماہ پھر دھا کے ساتھ دو ماہ ٹھیک ہے پھر گا ما گا سا گا ما گا سا یہ ہماری پہلی لائن کمپلیٹ ہوگی ہمیں دھیان کیا رکھنا ہے ہم راگ مالکونس میں کر رہے ہیں تو اس میں گا دھا اور نی جہاں بھی آئیں گے ہم کومل کریں گے گا دھا گا گا ٹھیک ہے اب یہ کھیلت کانا بریز میں ہوری کی سور لپی ہے تو ہم کریں گے کھے لت کھا نہ نہ بریز میں ہو ری یہ جو ایس کا نشان ہے اس کو ہم بولتے ہیں آپ گئے ٹھیک ہے کھے لت کانا بریز میں ہوری یہ ہماری پہلی لائن ہوگی جس کو ہم ستھائی بولتے ہیں دوسری ہے رادہ کے سنگ چوری چوری ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے گما دھانی پہلی ہمیں ورڈنگ یاد رکھنی ہے گ ما دھ دھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چار اکثر ہمیں پہلے یاد رکھنے ہیں گاما دھانی اب چھے بار ہمیں سا لکھنا ہے یہ تار سب تک کا سا رہے گا چھے بار لکھنا ہے دو یہ تین یہ چار یہ پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے پہلی کیا گاما دھانی پھر چھے بار سا اور پھر دھانی دھاما دھ نی دھ دھ ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی گا دھ اور نی رہے گا وہ کومل رہے گا یہ گا دھ نی کومل یہاں پر دھ نی دھ کومل ٹھیک ہے اب اس کو رہ دھ کے سنگ چوری چوری اس کو کیسے لکھیں گے رہ دھ کے سنگ سنگ چوری 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 ٹھیک ہے یہ جو ہے آف گھرہ آئیں گے یہ جیسے آ کی جو ماترہ ہوتی وہ دھا آ کی ماترہ ہوتی ہے وہ چو کے واد ہو کی ماترہ ہے تو ہم جو ہے یہ آف گھرہ کا پریوں کرتے ہیں یہ ایس کا نشان آتا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے تیسری لائن کی بازت مردنگا دھا دھنٹا کٹ دھا دھنٹا کٹ دھا ٹٹکت گردی گن ایک دو تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ایک تال ہے سلطال اس کے بول ہیں دھا دھنٹا کٹ دھا ٹٹکت گردی گردی دھا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ جو راگ مالکونس ہے اس کا عورو ہم دھیان میں کرتے ہیں تو عورو کیا ہے سا نی دھا ما گ یہ اس کا عورو ہے اس راگ کا جو عورو ہے وہ کیا ہے سا نی دھا ما گ ما گ سا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دو دو اس میں لکھیں گے گ ما دھانی سا ہی لکھنا ہے تو ہم دو دو میں لکھیں گ گ گ گ ما ما دھا دھا نی نی سا سا اور سا سا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا congested ہو سکتا ہے آپ جون کر کے اس کو دیکھ لیں گ ہم باجت مردنگا یہ لکھنا ہے یہ والی لائن اس کے نیچے کیسے لکھیں گے با جت مردنگا دنگا ٹھیک ہے اب یہ اس کے نیچے لکھنا ہے دھا دھا دن تا لکھن کیٹ دھا تیٹ کت تیٹ کت گدی گن دھا دھا ہمیں جہاں پر بھی ہم دو دو ورڈ لکھیں گے ان کے نیچے یہ ایسے چن لگائیں گے تو یہ نی بھی کومل ہو جائے گا دھا کومل ہو جائے گا بھی کومل ہو جائے گا یہ گا کومل ہو جائے گا دھا اور نی ہمیں پورے میں یہی دیکھنا ہے کہ جہاں پہ گا دھا اور نی جو ہیں وہ کومل رہیں گے اس کے نیچے بھی ہم ایسے لگا دیں تو یہ بہت ہی آسان ہے سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا ہے یہ اس راگ کا عورو ہے راگ مالک اس کا سانی دھا ما گا ما گا سان اور اس راگ مالک اس لئے آپ کو یہ ہی کوششن جاتے ہو یاد کر آس ٹھیک ہے آش کرتا ہوں آپ کو یہ پورا کوششن پیپر میں نے آپ کو کروا دیا ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ گرنٹیڈ ہے کہ اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پورے کوششن پیپر کو آرام سے ایک چط کونسنٹریٹ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کے پیپر میں پورے کے پورے تیس مارکس آئیں کوئی ایک بھی نمبر نہیں کٹ سکتا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنے نہ بھولے Thank You Have a nice day